دوستو آپ نے ایک پچھلے ولاغ میں دیکھا کہ ہم لوگ کل رات میں کھانا وانا کھانے کے بعد میں پھر اپنے روم میں آگئے تھے مگر تھک گئے تھے اس لئے ترد تاتہیس ہو گئے لیکن اب صوبے ہو گئی ہے رحمہ پرمجید جی تو آج کی تو ابھی یہاں سے پلانیگ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں سے جائیں گے ناشتہ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے چیک آؤٹ کریں گے سامان آمان اٹھائیں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے روان کلاو تو یہ تھا یار ہمارا روم آپ کو ہوتل میں نے کل دکھایا ہی تھا تو یہ ہے روم ہمارا ایک ڈول گیٹ ہے یہاں پر چارجنگ پوائنٹس وغیرہ ہیں یہاں پر بیٹھنے کے لئے کچھ ایرنجمنٹ ہے ٹی وی وغیرہ بھی لگا ہوا ہے ریٹک کیٹل بھی ہے انہوں نے ٹی بیکس وغیرہ بھی دیئے تھے جس سے آپ اپنی چائے وغیرہ بنا سکے کبرڈ ہے اس میں حسابان رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے ان کا واش روم گیزر میں یہاں سب لگا ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک ایک بی سینڈ سا واش روم ہے دو لوگوں کے لئے اور اس روم کا چارج لیا ہے انہوں نے ہم سے 1500 روپیز تو ہم نے آگے انسٹینڈ بک کیا تھا تو 1500 روپیز لیا ہے تو اسی رینج میں یہاں پر رومز چھوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے پندرہ سو دوہجار چس سو اس سے زیادہ نہیں کو نامچیز نوٹ سو پاسٹلی تو آپ یہاں آ کر کے روم بغیرہ آسانی سے لے سکتے ہیں بہت سارے ہوتلز ہیں نامچی میں کوئی کمی نہیں ہے سیکڑ ہوتلز ہیں تو چلیے چلتے ہیں بھائی فٹا فٹ اور کرتے ہیں ناشتہ اور پھر ملتے ہیں آپ سے وہ خاتم ہوتے ہیں مارکٹ میں پہنچ کر کے تو بھائی صبح صبح ہم آ گئے ہیں دیکھو نامچی میں یہ سینٹر پارک کے پاس میں سینٹر پارک کے جسٹ پاس میں ملکل ملا ہوا یہاں پر دیکھئے یہ ہے یونیک ریسٹورینڈ یونیک ریسٹورینڈ پر پورا نوٹ انڈین کھانا گھرے ہو کھنٹا ہے یہاں پر تو اگر آپ ڈلی سائٹ سے آ رہے ہیں تو بھائی کل ہمیں دو پہر میں بہت یہ دکھا نہیں تھا تو کھانا کھا کے بہت پریشان ہو گئے تھے لیکن اب یہاں پر ہمیں دیکھئے چھولے بھٹورے مسالہ ڈوسا روٹی مٹا پنیر روٹی سبجی پوڑی سبجی آلو پراتھا چیز رول سموسے کچھوڑی پاپڑی چاٹ ویج چاومن ویج مومو چھولے بھٹورے سب مل رہا ہے یہاں پر اڈلی سامبھر لسی تو سب کچھ یہاں پر ایمیلی بل ہے چلیئے اس میں چلتے ہیں اور breakfast کرتے ہیں آپ پر بیٹھنے کی جوستہ بھی پڑیانے گئی ہے ان کی تو یہ دیکھ دیا مٹھائیاں بھی ہیں ویج مل آئی یہاں پر ان کے پاس کافی طریقے کی ویرائیٹی آف مٹھائیاں ہیں چلیئے ہم نے آرڈر کر دیئے ہیں چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے جب ٹکاتے ہیں اور ہم جیزی لگے ہوئے ہیں موبائل میں آہا بڑے دنوں بعد چھولے بھٹورے کھائیں گے کیوں آہا یہ نا دلی کی آت تاجہ ہو جائے گی چلیئے انتظار کرتے ہیں بھئی چھولے بھٹورے کا ہمارکرم جلیبی جلیبی بنیتی تو دیکھ کے لالچا گیا واو چلیئے ہمارکرم جلیبی آگے ہیں گرم 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 چھولے اور بھٹورے چار چھولے پیاج اور بھٹورے چلیئے ٹوٹ پڑتے ہیں بھٹورے اٹیک 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 بھٹورے بھٹورے دیکھے بھائی بھٹورے بھٹورے کی دوری پر میٹ بیوٹی ہے بھٹورے بھٹورے پوان ان سٹیرز سے اتر کے جانا ہے دیچھے آئیے آئیے دیکھیں کتنے ہیں تھوڑا دیکھتے بھٹورے چلیئے بھٹورے اٹھر کے جانا ہے بھائی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے چندی گڑ والا راک گر گر جہاں پر بہت سارے ویسٹ بیٹیریل سے بنائی چیز ہے یہ ایکچولی راک گر جو ہے یہ یہاں پر بہت ساری اسپیسیز ہیں پلانٹس کی جو کی لگائی گئی ہیں ان راکس کے بیچ میں یعنی کہ جو پہاڑوں میں راکس میں جو اسپیسیز بہت سارے پلانٹس کی ڈبلپ کی جا سکتی ہیں وہ ہے یہاں پر ان کو ڈبلپ کیا گیا ہے بہت سارے ترہ ترہ کے پلانٹس ہیں اور یہاں پر پتہ نہیں کتنی سیڑھیاں ہیں ایسے جاتے 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 اب بہت نیچے تک جا سکتے ہیں چلیئے تھوڑا سا کچھ سیڑھیاں اتر کے یہاں تک جاتے ہیں اس کے بعد ہے سلوپ چلیئے اس سلوپ پہ چلتے ہیں سلوپ ہے آگے آگے سلوپ ہے سلوپ سیڑھی نہیں ہے بھائی یہ بہت نیچے تک ایسے سلوپ 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 سیڑھیاں اور سلوپ ہوئے اور یہ دیکھئے ترہ ترہ کے پلانٹس تو اگر آپ پودھوں کے شوقین ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف پلانٹس تو یہاں آئیے اور اس راک گارڈن میں بیٹھئے کچھ دیر بھومیے اور آنند اٹھائیے بہت بڑے ایریے میں ہیں اور موسم بھی بھائی بڑا زبردست ہو رہا ہے فوگی 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 ویدر ہو رہا ہے دور کے پہاڑ دکھ بھی نہیں رہے یہ ہے راک گارڈن اور وہاں بہت اوپر سے ہم اترکے ہیں وہ گیٹ دکھ رہا ہے بہت اوچائی پہ یہ جب آپ جائیں گے روانگلا تو راستے میں رائٹ سائٹ میں روڈ پڑے گا گوگل کے بھروسے کبھی نہ آئے ورنہ گوگل جو ہے وہ اتنا گھومائے گا ہمیں بھی گھومانی آئے یہ دیکھئے اب سائن بورڈ جو ہے وہ اس روڈ پہ آنے کے بعد دکھ رہا ہے بتائیے کیا میننگ ہے یار اس کا کم سے کم سائن بورڈ نیچے لگا رہا چاہیے ان کو بڑی مشکل ہے چلیے اب یہاں سے کہتے ہیں کہ لگ بگ ایک کلومیٹر اور جانا ہے اوپر موسیقی 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 نامچی سے چھے کلومیٹر چلنے کے بعد میں جب ہم روانگلہ روڈ پہ جاتے ہیں تو لگ بک پانچ کلومیٹر کے بعد میں ایک روڈ رائٹ سیڈ میں ٹرن ہوتی ہے روک گارڈن سے لگ بک پانچ سو میٹر کی دوری کے بعد میں گوگل کے بھروسے کو بھی مت رہیے گا اور وہاں پر وہ روڈ ہمیں لگ بک دو کلومیٹر اور اوپر جانا ہے روڈ کی استطیق جو ہے وہ کافی اچھی نہیں ہے آپ نے پیچھے دیکھا ہی ہوگا اور وہاں سے جب ہم جاتے ہیں اوپر تو آگے جا کر اس پوائنٹ پر ملتا ہے ہم کو سمودھ روپ سے مونسٹری تو یہ ہے سمودھ روپ سے مونسٹری کا مین گیٹ اور یہاں پر یہ بیلڈنگ بھی ہے جہاں پر ایک ریسٹوریٹ بھی ہے جہاں پر آپ چائے وغیرہ مہگی وغیرہ یہ تھوڑی چھوٹی موٹی چیزیں کھا سکتے اور پھر یہاں سے اندر جائیں گے سمودھ روپ سے مونسٹری تو چلیئے دیکھتے ہیں سمودھ روپ سے مونسٹری میں یہاں پر کیا ہے کچھ ٹکٹ وغیرہ ہے کیا سمودھ روپ سے گرو پدم سمبھا سمبھا با اسٹیچو تو یہاں پر ہے اسٹیچو 7009 فٹ ایلٹیٹیوڈ ہے اوکے یہاں کیا انٹری کرنی ہے اوکے یہی نیچے اوکے چلیئے انٹری کرتے ہیں 150 روپیز کے ٹکٹ لے لیے ہیں ویدھ پارکنگ اور دو لوگوں کے 50 روپی ایچ پرسن ٹکٹ ہے اور یہاں سے اب ہم اندہ جاتے ہیں یہ اندر جا کے نظارہ جو ہے وہ کافی بدل گیا ہے کہ یہاں سے لگ رہا ہے میں کافی ڈسٹینس جو ہے وہ کور کرنی ہے چلنا ہے پیدل چلیئے پیدل چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس منسٹری کے خوبصورت نظر آئے کے لئے ہیں چلیئے پیدل چلتے ہیں ہاں اپنے لگے لیکن اب ہم فائنال ڈیسٹنیشن پہ پہنچ گئے ہیں مونیسٹری کے لگ بھگ پاس ابھی بھی کچھ سیڑھیاں باقی ہیں بھائی صاحب بہت چڑھائیے چلیے شوز یہاں اتارنے ہیں دوستو ابھی ہم دیکھئے پہنچ گئے ہیں نامچی کے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہ جہاں پر ہے یہ مونیسٹری جو کی نامچی کی سب سے خوبصورت اور کافی بڑی مونیسٹری ہے یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو دیکھیں سامنے آپ کو دکھائی دے گا وہ دیکھیں لکھا ہے ای لیو نامچی ایسا ہی ہم کو لے میں دکھا رہا ہے ای لیو لے دیکھیں ای لیو نامچی اور چلیے آپ کے سامنے آپ سرپرائز اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس خوبصورت مونیسٹری کو یہ دیکھیں مونیسٹری کا یہ بیس کافی خوبصورتی سے فلاور سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اور جیسے یہ دیکھئے چمتکار جیہو جیہو یہاں پہنچ کے مونیسٹری کے درسن کرنے کے بعد میں بھائی آپ کو پوری تھکان جو ہے وہ اتر جائے گی اور دیکھیں یہاں سے چاروں طرف دیکھنے پر آپ کو دیکھے گا کہ ہم سب سے امیچے پہال کے اوپر ہیں ہم سے اوپر کچھ نہیں آئے ہم بھی درسن کرتے ہیں مونیسٹری کے ہاں جوڑتے ہیں اور آشیرواد دیکھ کر کے چلتے ہیں آگے مونیسٹری کے مونیسٹری کے اور یہ ہم آگے ہیں بھائی مونیسٹری کے بلکل ٹاپ پہ اسٹیچو کے بلکل ٹاپ پہ اور یہاں سے دیکھیں اسٹیچو دیکھتی ہے کتنی قریب اور بہت مشاہل اور یہاں سے چاروں طرف کا نظارہ لیکن آج کلاوڈز ہو رہے ہیں نیچے نامچی دکھرایا شہر اور وہ دیکھیں سامنے آئی لب نامچی یہ کتنی مچائی سے بھائی سا کیا خوبصورت نظارہ ہے نامچی آنے کا پورا مزہ آگیا بیوٹیفل سین پرمیسنگ جسٹ نیچے دیکھیں یہ برشپ ہال ہے بہت بڑا فرش کتنی چپک رہی ہے میرر کی طرح کتنا نیٹ اینڈ گلین جائے ہو سبھی لوگ بچے برشپ کر رہے ہیں منسٹری سے اب ہم نکل لیے ہیں درشن کر کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت مزہ آیا ہوگا یہاں تو کبھی آئے آپ اگر سککم تو ساؤھ سککم میں سمدھروپ سے منسٹری ضرور آئے ورث سینگ پلیس ہے یہاں پہنچنے کے بعد جو پلیزر ملتا ہے اور جو من کو شانتی ملتی ہے وہ اپنے آپ میں بیان نہیں کیا سکتی ایکسپلین نہیں کیا سکتی اور یہاں کا موسم ابھی اوپر جو بھلا جبردست دھوپ گرمی لگ رہی تھی اور یہاں سامنے دیکھئے فاغ جو ہے وہ فلو کر رہا ہے تو کیا ملہ جلہ موسم ہے ایک طرف فاغ ہے دوسری طرف دھوپ ہے بہترین بہترین نظارے ہیں چلیے چلتے ہیں اب یہاں سے اپنے نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف جو کی ہے بدھا کا اسٹیچو ہے کافی بڑا روانگلا میں ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں سے روانگلا لگ بگ یہاں سے پہ جاتا ہے وہ ٹوینٹی کلومیٹرز کے اپراکس تو چلیے ملتے ہیں روانگلا میں سامنے فاغ دیکھو بھائی اپنے اپنے دھوپ تھا 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 ایک دم سے ویدہ پہ رہا ہے دھوپ تھا دھوپ تھا نیچے سے آرہا ہے آتے سمیں جو ہم چڑھائی چڑھ کے آئے تھے بہت ہی خطرنات لیکن آپ جاتے سمیں رینی کافی سٹیب راستہ ہے اور روڈ بھی بیٹریج میں ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے جب بھی آپ یہاں پناہیں اگر آپ ڈرائیو کر رہے تو سامنگ کٹھائی ہوئے کیونکہ ڈرائیو پیئر ہوئی موسیقی آستے میں دیکھیں یہ آپ کو چیری کے بہت بڑے بڑے پیونتے دکھیں بیڑ چیری بلوزم کہتے ہیں اسے یہاں پر تو یہ ہے جیسا سننے میں آیا ہے کہ یہ ہے چیری کے پلانٹس کتنا خوبصورت پولوں سے لدہ ہوا ہے بیوٹیفل پنک پلانٹس یہ دیکھیں سو فینڈ سنگپچے سے لے کر کے اور روانگلہ تک کا جو ہے بیس کلومیٹر کا راستہ ہے اپنے آپ میں ایک میس میں رائزنگ روڈ ہے دونوں طرف بکری ہوئی سینیک ڈیوٹی گریم ری اونچے اونچے پہاڑ کہیں دھوب تو کہیں فاغ اتنا مکسڈ راستہ بھی ہے ایک چلی روڈ بھی کافی مکسڈ ہے اور دیکھیں کہیں کہیں پر یہ بڑی ایڈوینچرس سی روڈ بھی آپ کو ملیں گی جو کہ کافی نیرو ایک طرف بلکل آپ کے ایڈوائننگ کافی اونچہ ہل تو کافی مکسڈ روڈ کا مزہ لے کے ہوئے آپ بھی سلو میٹر کپ کٹ جائیں گے آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا اور آ جائے گا روانگلا ہو چکے بھائی ہم روانگلا روانگلا کی مین مارکٹ دکھ رہی ہے کافی بڑی مارکٹ ہے کافی بڑی ہے بھائی پہنچ گئے ہیں ہم بدھا پارک اور یہ دیکھئے ابھی ہم یہاں پارکنگ میں گاڑی لگ گئی ہے اور ہمارے ایدھر ہے بدھا پارک جو کہ ہم آپ کو ابھی تھوڑی زیر میں دکھانے والے ہیں ریویل کرنے والے ہیں اگر اس سے پہلے یہ یہاں پہ یہ پریاس کے لیے یہ بہت سارے یہ پہنچ گئے بھائی بدھا پارک کے ہم مین گیٹ پہ تو فرینڈ سکتائیے کمنٹ میں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگ رہا ہے آپ کو مزہ آ رہا ہے کی نہیں اور اگر مزہ آ رہا ہے اور آپ کو کرنے ہیں بدھا جی کے ترشن تو دوستوں بنے رہیے چینل پر ٹریول ویس سنجے کیونکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہم آپ کو لے کے جانے والے ہیں اس بدھا پارک کے اندر اور آپ کو ایکسپور کرائیں گے پورا بدھا پارک کی خوبصورت نظارے اور پہلے لیں گے ٹکٹ تو دوستوں چینل پر بنے رہیے ٹریول ویس سنجے اور اسٹے سیف اسٹے ہیپی اینڈ ہیلڈی ویڈیو کافی لمبی ہو گئے اس ویڈیو کرتے ہیں یہی پر فینش اور نیکسٹ ویڈیو میں چلتے ہیں بدھا پارک کے اندر سو فرینڈس بائی بائی اسٹے سیف اسٹے ہیپی اینڈ ہیلڈی اگین اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسٹے ٹونڈ اور ٹریول ویڈ سنجے